بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اٹس جوار شیف فرزانہ اینڈوار واشن مائن نیو ریسپی تو دوستو آج ہم منانے جا رہے ہیں آلوکی شامی کباب جو کہ بہت یمی اور کرسپی بنتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھوٹیے گا اور بے لائکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی مزیدار ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنسے بہت ہی سادھا سی ریسپی ہے اور وہی بسارے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں بارش کا سیزن چل رہا ہے تو یہ شامی کباب اور پکوڑا کا سیزن ہے تو کیوں نہ ہم نے سوچا کہ آج ہم بھی شامی کباب بنائیں آلو کی شامی کباب تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے آلو دیا تھے آدھا کلو جو کہ بھائیڈ کر کے میں نے میش کر کے رکھے ہوئے تقریبا چار گھنٹے پہلے میں نے رکھ دیا تھا ان کو اس کے بعد جو جیزیں اس پہ جائیں گی وہ میں آپ کو آئی ساتھ کر کے بتاتی جاؤں گی میں نے لیے تقریبا چار عدد ہری مرچ تھوڑ سے اور اس کے ساتھ ہے ادھرک لسن پیسٹ ہمارے پاس ہری دھنیا ایک درمیانی سائز کے میں نے پیاس دی تھی آمرید کی طرح چوب اور دیگر مسئل جات میں ہمارے پاس ہے اناردانہ ایک ٹیبل سپون سابت کچھوئی دھنیا ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ کرم مسالہ پاوڈر ایک ایک آدھی ادھی ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے اور زیرہ پساوہ آدھی ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بیسن دیا ہے جو کہ چار چمچس میں جائے گا ٹھیک ہے تو ہم مسالے میں مزیکس کرتے ہیں نمک ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا آدھی ٹیبل سپون نے ہردھی پاوڈر لیا ہے اور تقریباً ڈیٹھ چمچ ہم نے ملی دی ہے ریڈ بریش پاوڈر کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو پسند ہے آپ کو اپنا استعمال کیجئے اناردان ہم اس میڈ کر رہے ہیں ثابت کٹی ہی دھنیا ایڈ کر دی ہم نے اور گرم مسالہ پاوڈر اور چاٹ مسالہ ہم نے ایک ساتھ اکٹ کر دیا ہے اس میں کھوٹی زیرہ آدھی ٹیبل سپور مارے پاسٹا ایڈ کر دیا ہم نے باقی جو ہرے مسالہ ہیں وہ ایک ساتھ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہتی آسان سی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ گھر بھرکہ آپ کے پورے گھر کو سب کو پسند آئے گی آپ اکت دور بنا کر دیکھئے گا آپ ہاتھ سے ہمیش کر رہے ہیں چمچ سے آپ اٹھو پرنٹ کرتا ہے میں نے اسے ہاتھ سے بنانے کی کوشش کیا ہے اور ہاتھ سے ہی بہت اچھا مکس ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہمیش کر دیں بہتی ایزی بہتی آسانی سے یہ دیکھیں تیار ہو گیا اب اس میں امیٹ کر رہے ہیں تقریباً تین چمچ میں نے بھر کر اس میں کان فلاور کے اٹھ کیے ہیں یہ سیکرٹ مسالہ تھا ہمارا جو کہ میں نے پہلے بتایا نہیں تھا کوئی اب جا رہا ہے اس میں تین چمچ بھر کر میں نے کان فلاور کے بعد چار چمچ تقریباً اس میں بیسن گیٹ کیے ہیں ٹھیک ہے اسے ٹکی بہت ہی خستہ بنتی ہے آپ ضرور استعمال کیجئے گا یہ دیکھیاں بلکل آسانی سے یہ ہمارا بیٹر بن کے تیار ہو گیا تھوڑی دیر کے لئے تقریباً 20 منٹ کے لئے ہم اس سے ڈھک کر رکھیں گے تب تک یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ٹکیا بڑھانا شروع کریں گے 20 منٹ کے لئے میں نے رکھا تھا ڈھک کر اب بسم اللہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمان ڈریم تھوڑا سا آئل ہاتھ پر لگا دیتے ہیں نارمل سائز کی ٹکیاں جتنی آپ کو پسند ہے آپ بناتے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹی بڑیاں پر ڈپینٹ کرتا ہے جتنی آپ کو پسند ہے بنا لیجئے ٹکیاں بن کے تیار ہو گئی ٹکیاں بن کے تیار ہو گئی اب آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر ضرور پڑی تو اور بھی ڈالے گئے اس میں لیکن میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اسے گرم کر دیا ہے مجھے تقریبا یہ گرم ہو چکا ہے اب آہستہ آہستہ کر کے بسم اللہ الرحمان الرحیم اپنے شامی کباب پرائے کریں گے آہستہ سے تاکہ اس کی چھوٹیں نہ اٹھیں ہاتھ بھی جل سکتا ہے جی تو یہ ہماری شامی کباب پرائے ہو رہے ہیں بہت ہی پیاری سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں ہمیں نے تقریباً بولڈن براؤن کرنا ہے بولڈن براؤن ہونے تک ہمیں سلو فلم پر ہمیں اسے پکا نہ ہے تیز نہیں رکھنا ہم نے اس کی سائی چینج کر دیئے بلکہ آہستہ سے آپ سائی چینج کریں اس کی تاکہ اس کی چھوٹیں نہ اٹھیں ہاتھ بھی جل سکتا ہے یہ دیکھیں آپ جتنے گولڈن سے پیارے سر کلر آئے ہیں ان کا تھوڑا اور بھی پکائیں گے اسے ایک بات پھر ہم اسے رکھ کریں گے ٹھیک ہے بلکہ لو فلم پر بن جانا ہے ہمیں ہائی فلم پر یہ جل جائیں گے تو اس کا جب ٹیسٹ ہے مزہ اور لکھ سب خراب ہو جائے گا ہم نے اس کی سائی چینج کر دی بہت ہی آسان بہت ہی ذائقے دار بہت ہی پیاری سی ریسپی بن کے تیار ہو رہی ہے ہماری آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا جتنے ہم محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں ہمارے کباب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سے کباب اور بہت ہی ٹیسٹی آپ چاہیں تو چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے ٹرائز کچپ کے ساتھ لیے ہیں ایک بار آپ بنا کے دیکھئے گا اور مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا کہ یہ کیسے بنے ہیں اگر آپ کو یہ ماری ریسپی اچھی لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسٹرپشن باکس میں دے دیا ہے وہاں فالو کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لیے دیجئے اپنی شیلف کو اجازت ہم ملیں گے اپنی کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی